پہلی خبریں آج کی اور پاکستان میں چونکہ کم ہی کوئی خبر اچھی ہوتی ہے یہ بھی کوئی اتنی دلچسپ اور پوش ہونے والی خبر نہیں ہے چونکہ اس میں کانفنٹریشن کا تصادم کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اور جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں تصادم سوٹ نہیں کرتا عوام پہلے ہی بہت بھاری اپنے حکمرانوں کے جرائم کی بہت بھاری قیمتیں ادا کر رہے ہیں اگر یہ بد سے بدتر ہوتا ہے معاملہ تو جو ایک مخصوص چھوٹی تھی ایک کلاس ہے اس کو تو پرک نہیں پڑے گا لیکن عوام کی عذیتوں میں اضافہ ہو جائے گا پی ٹی آئی نے آج ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے علی امین گنڈا پول کی سربراہی میں کافلے اس وقت اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں اور دوسری طرف عوام کی حکومت انورٹیٹ کومس عوام کی حکومت عوام کے وسائل پورے دبنگ طریقے سے استعمال کر رہی ہے اس میں گرفتاریاں بھی شامل ہیں وزیر داخلہ موسن نقوی کا کہنا ہے کہ کوئی اسلام آباد کا رکھ کرے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی ہماری تیاریاں مکمل ہیں ڈیگرز ڈران والی خنجر بکپ دونوں طرف سے صورتحال ہے اور سٹیک پہ کیا ہے ملک معاشرہ اور عوام علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران کا حکم میرے لیے ریڈ لائن ہے اکیلہ بھی ہوا تو آگے بڑھتا رہوں گا ہر صورت ڈی چاک پہنچنے کی کوشش کروں گا ہم پرامن ہیں اور پرامن طریقے سے احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ حق پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے لیکن اس لائن نے مجھے تھوڑا چونکا دیا ہے کہ اکیلہ بھی ہوا تو آگے بڑھتا رہوں گا ہر صورت ڈی چاک پہنچنے کی کوشش کروں گا اب یہ اس کو آپ پینلائز کر کے دیکھیں تو آپ اپنے طور پہ بھی نتیجہ آخص کر لیں گے اسلام آبادہ راول کنڈی کو مکمل طور پہ سیل اور سیز کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے رینجز اور پوچ کو طلب کیا گیا ہے تو آپ کے ساتھ یہ جانی پہچانی کو میں کوئی اندر کی خبر تو نہیں دے رہا میں آپ کے ساتھ یہ خبر اس امید کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس دعا میں شریک ہوں وہ جو کہتے ہیں نا all is well that ends well it should end well اس کا انجام بخیر ہونا چاہیے اس وقت راول پنٹی اور اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پہ کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں اور کنٹینرز موٹروے اور جی ٹی روڈ پہ کیلیں پھیلا دی گئی ہیں اور یہ میں نے پہلی بات سنا ہے کہ کنٹینرز کو آپس میں وہ کیلے ویلے ٹھوک کے یا وہ ان کو آپس میں کر دیا گیا ہے بھرپور طریقے سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ ایک حضرت صاحب ہیں مسلم لیگ جائے رہے ہیں نون کے اندازہ لگا ہے مسلم لیگ مسلم لیگ بھی ہے اور نون بھی ہے سبحان اللہ اچھا عطا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس چھوٹے موٹے احتجاج سے گھبرانے والے نہیں ہیں اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سچ بے شک نہ بولیں وہ جشتہ ہی نہیں آپ پہ لیکن کم از کم جھوٹ سے تو احتراز کیا جا سکتا ہے اس چھوٹے موٹے احتجاج سے سر سے لے کے پاؤں تک مسیبت پڑی بھی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کنٹینرز ہیں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے اور پیوست کیے جا رہے ہیں سارا اور یہ چھوٹا موٹے احتجاج اس طرح کی بات کرنے کے لیے یہ خاص طرح کا حوصلہ درکار ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے